تو آج ہمارا ٹاپک ہے جی ہمیر رائیس سٹیٹس او ومن ان اسلام اینڈ ڈالاست سرمون اس میں میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا دوں یہ ذرا کانسیپچول کلیریٹی کے لیے آپ کی کہ اسلام میں جو ہماری کام بھی گفتگو میں رہتا ہے کہ عورت کا سٹیٹس کیا ہے جب آپ قرآن کو یا اسلام کو سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ ریویل ریلیجن ہے سارے بیسک پرنسپلز یا وے آؤٹ یا لائف کا جو بھی سیٹ اپ ہے سارا وہیں سے ریویل ہوا ہے اس میں وہ چاہتا کیا ہے عورت مرد کا یہ جو ریلیشنشپہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا اور اس کے سٹیٹس میں کیا فرق رکھا ہوا ہے آپ کو بتا ہے کہ دنیا میں جو سٹیٹس ہوتا ہے سٹیٹس ہی مراد کیا ہے کبھی سوچا ہے سٹیٹس ہی مراد کیا ہے دیکھیں سٹیٹس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ریسپیکٹ کس کو کتنی گرانٹ کرتے ہیں بات ریسپیکٹ کیا ہے ڈیوٹیز کی نہیں ہیں ڈیوٹیز میں بتاؤں ڈیوٹی ہر بندے کی امپورٹنٹ ہوتی ہے سویپر کی بھی امپورٹنٹ اتنی ہے جتنی ڈیریکٹر کی امپورٹنٹ ہے اگر وہاں کی صفائی بند ہو جائے ایک ماہ کے لیے اس دارے کی تو ممکن ہے ڈیریکٹر کے دارے میں ڈاخلی نہ ہو ہر بندہ امپورٹنٹ ہے بات ہے سٹیٹس کے ریسپیکٹ کی لہذا ڈیویل ورڈ میں آپ چلے جائیں وہاں سویپر کی اور ڈیریکٹر کی ایک جتنی ریسپیکٹ ہے وٹ مین بائی ریسپیکٹ آپ اس کو گالی نہیں نکال سکتے آپ اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے زمین پر بیٹھنا ہے میں نے کنسی پر بیٹھنا ہے یہ تھرڈ ورڈ کی کیٹاگریز ہیں دیکھیں نے یونائٹی نیشنز کا ہیمر رائیس چارٹر بنا میں اب سٹیٹس کی بات ہو رہی تھے میں بس مثال سے سمجھا رہا ہوں آپ میری ایک ٹریننگ ٹیکنیکس پر کورس تھا میرا اسیا پیسپیک کالیج بنکاؤگ میں تو میں اکثر مثال دیتا ہوں اس نائٹ کی تو سارے کورس میں ایک نائٹ ہوتی تھی جس میں اس کالیج کی ڈیریکٹر وہ آسٹریلین تھی اور باقی بھی ساری فیکلٹی پلس جتنے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اور پلس جتنا عملہ سوی پریس سے لے کر سارے لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سارے اس نائٹ میں موجود ہوتے ہیں بہت بڑے پارک میں تو ایک گول دائرے میں کرسیاں لگائی ہوتی ہیں تو وہاں سب نے بیٹھنا ہوتا ہے گول دائرے میں کرسی پتہ کب لگاتے ہیں جب سٹیٹس کا ڈیفرنس نہ رکھا جائے کہ کون سینئر ہے کون جنئر ہے اور کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے اسے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی اسی لیے ہوتی ہے اور یہ راؤنڈ چیئر میٹنگ بھی اسی لیے ہوتی ہے راؤنڈ چیئر میٹنگ جب بھی ہوگی اس وقت ہے کہ آپ کسی کو ڈسٹنٹ نہیں کر رہے اسٹیٹس میں بڑا رتبہ نہیں دے رہے ہیں اب میں نے یہ سیکھا اس وقت سیکھا جب میں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں فرس ٹائم بنکارک اس کورس میں گئے تو میں دیکھتا کیا ہوں جو میرے لیے سٹڈی کیس بنا ہو گیا ہے کہ ساری سیٹیں فل اپ ہو گئیں ایک سیٹ خالی تھی اور چیئر ڈائریکٹر جو تھی وہ خاتون تھی اسٹیلیا کی اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی جی ہر بندے نے اخلاقا چھوڑی کہ یہاں شاید ان کا کوئی گیسٹ یا قریبی بندہ ڈائریکٹر صاحب کا یا صاحبہ کا آنا ہو تو اخلاقا ایک سیٹ چھوڑ کر باقی سارے بیٹھتے گئے یہ بھی ان کے ایٹیکیٹس تھے اب اینڈ پر کون آیا ہمارے ہاسٹل میں جو لڑکی صفائی کرتی تھی صبح صبح ہمارے کوریڈورز کو میں نے دیکھا وہ جناب جین پہنی ہوئی اس کے ڈریس کوٹ سے نہیں پتا چلتا کیونکہ فارمل اچھے ڈریس میں آپ نے فنکشن ہے اس میں جانا لو جی اس نے ایک نظر گم آئی کہ سیٹ کونسی خالی اس نے دیکھا ڈائریکٹر صاحب ڈائریکٹر کے ساتھ والی سیٹ کھالی ایک دم جا کر بیٹھ گی بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ کراس لیٹس کے ساتھ کوئی کمپلیکس نہیں نہ ڈائریکٹر کو نہ اس کو اس کو کہتے ہیں سٹیٹس جب میں اسلام کو سٹڈی کیا تو میں نے دیکھا عورت اور مرد کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے کیا رسپیکٹ میں کمی کرتا ہے اب میں پھر اس کے مختلف انداز سے رسپیکٹ کو دیکھا دیکھیں یہ چیزوں سے نہیں آپ کہہ سکتے مثال کے طور پر کہ جی اس کا ہاف شیر رکھا ہے لگیسی میں مرد کا پورا رکھا ہے اس کا عدہ رکھا ہے جی اس کے سٹیٹس کو کم کر دیئے یہ نہیں آپ کہہ سکتے وہ ایک انصاف کا تقاضی ہے رسپیکٹ میں کمی نہیں کی وہ کیا وہ بیلنس کیا جسٹس کیا کہ شادی کرنے کے بعد جو نان نفقہ جیسے ہم کہتے ہیں اس کی ذمہ داری تو خوابت پر ڈالتا ہے کہ آپ نے روٹی کما کر اس کو کھلانی ہے اگر ویسے عرفیں عام میں دیکھا جائے آپ اگر گھر میں ہوں بیٹھے کہیں مہمان جاتے نا تو مہمان کو تو نہیں کہتے کہ آپ سعودہ بھی لینے جائیں یا کچھ پیسے کما کر لائیں یا کچھن میں جا کر پکائیں بھی آپ تو مہمان ہیں آپ کو زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے کہ آپ رام سے بیٹھیں آپ کو اچھا کھانا ہم خود کھلائیں گے اب بتا ہے اگر خوابت کھلا رہا ہو بار سے کما کر عورت کو تو سٹیٹس کس کا آپ کے صاحب سے زیادہ رسپیکٹ کس کو دے دی ذمہ داری کس کی لگائی ہے اس کو گھر بیٹری کو کھلانا ہے یہ ذمہ داری ہے اسلامی کے رسپونسپیلیٹی ہے یہ کیسے کیوں کیا لینہ کہ میں نے عورت کو ایسے اپی سوڈز میں لے کر جانا ہے اور دوسرا گھر کی صفائی بچوں کی نگے داد بچے ابھی انفینٹ سٹیجز میں بھی ہوں گے ابھی دودھ پینے والے بھی ہوں گے شیر خار بھی ہوں گے ماں ممکنہ ان کو چھوڑ کر باہر ہی نہ جا سکے وہ اتنی نیڈی ہوتے ہیں بچے وہ چھوٹی عمر میں پانچ سال تک کہ ماں جیسا ایک بہترین سروس دینے والی انٹیٹی کائنات میں نہیں ہو سکتی کہ جس کے حوالے اس بچے کو کر دیا جاؤ اور آپ بے فگر ہو جائیں کہ بچہ سیف ہینڈ میں پتہ ہیں ماں کا سبسیچوٹ ہو سکتا دنیا میں کھوی خواند کو کہہ دیا باہر جاؤ کماؤ اس لیے کہ وہ اس اپیسوڈ میں جاتا ہی نہیں نہ اس کو پریکننسی میں اس نے انوالو ہونا ہے نہ اس نے بیوی کو پیٹ میں نو مینے لیے پھرنا ہے اس کو اللہ تعالی نے ان چیزوں میں تو ڈالا ہی نہیں اس لیے کہ اس کو ایکٹیوٹی زون میں رکھنا آتا ہے وہ ایفرڈ زون کا بندہ ہے اب جس کو ان اپیسوڈ میں بیولوجیکل اپیسوڈ میں لے کے جانا ہے اور انسان کی نشو نوار کنٹینیوسی اور اس کی نسل کی افضائش کا ایک پورا سیٹ اپ ہے خود ہماری پیدیش جیسے ہوئی ہے اگر ہمیں ماں کا وہ لمس اور وہ توجہ اور وہ ساری لک آفٹر نہ ملتی تو ہم تو کیا دنیا میں زندہ ہی نہیں رہتے ہیں ہم ماں کی وجہ سے سلامت جس طرح انہوں نے ہمیں پالا جس طرح اس سٹیج میں جب ہم انتائی کمزور سیچویشن میں ہوتے ہیں اب بتائیں یہ دیویجن آف لیور ہے تو وہ کہتا ہے ریسپیکٹ تو ہے اور ریسپیکٹ تو کر دی یہاں میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں عورت زیادہ ریسپیکٹیبل ہوگئی ہے چونکہ گھر بیٹھی کو کھلانا لباس دینا اور چھت میا کرنا خوان کی ذمہ داری ہے جیسے وہ ناکر ہے لیکن کیا ہے یہ بیلنس کیا ہوئی ہے اور جب وہ اتنی سروس اسے کروا رہے ہیں دوب میں بھی کہتے ہیں جاؤ بارش میں بھی کہتے ہیں بار جاؤ سردی میں بھی جاؤ گرمی میں بھی جاؤ میں گھر بیٹھی ہوں پھر وہ کہتا ہے کہ تم اس کو یہ نہ ریگارڈ کرو اس کو اب آپ ریسپیکٹ دو اس کی سرپسید کی وجہ سے اگر کوئی چیز کہتا ہے کہ فلان بندے سے ملنا ہے فلان سے نہیں ملنا ایسے رہنا ہے اس کو مانو یہاں پھر وہ گھر کا اس کو زیادہ ایک درجہ فائق دے دیتا کہ تم اس کو نازم بنا دیا کیونکہ یہ نازم میں زیادہ بہتر ہوگا یہ لوگوں سے بات بھی کر لے گا ڈیل بھی کر لے گا دروازے پر بھی دنیا آئے اس سے بھی ہینڈل کرے گا بار کے معاملہ لڑائی جگڑے فساد برادری سمیں بہتر کرے گا چونکہ دنیا میں گھومتا پھرتا ہے اس نے کہا یہ بھی ڈیوٹی اس کو میں لہٰذا آپ اس کی بات ماننے اس معاملے میں ہاں اگر آپ کو اللہ نے سمجھ شعور اس سے زیادہ دے دی ہے کسی وجہ سے تو خوابند کو بھی کہتا ہے یہ کوئی پرسن نون گرانٹا نہیں ہے بیوی اگر کہیں اکل کی بات کر دی تو اس کی بھی مان لو کہ کہیں اللہ کہتا ہے کہ عورت کی نہیں ماننی خواہ اکل کی بھی بات کر دی وہ کہتا ہے اب دیکھیں شادی ہو رہی ہے ہم تو ہے نا عورتوں کو زبردستی اس کے ساتھ باندھو اس کے ساتھ باندھو نہ اس کا دیکھنا میچ دیکھنا ہے نہ تعلیمی لیول دیکھنا ہے کئی تو دیکھ لینا جی چونکہ فوپی کا بیٹا اسی سے کرنی ہے وہ فوپی کا بیٹا نے پڑا ہی نہیں ہے اس کا وہ سطح نہیں بن سکی میچ دو دیکھو وہ گھر کو سنبھال سکتا ہے ذمہ داریاں جو ایک فیملی کی خاندان تشکیل جب پاتا ہے تو اس ذمہ داری کو نبا سکتا ہے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو اب دیکھیں والدین پھر بھی رول ادا کرتے ہیں کئیوں کے غلط بھی کر دیتے ہیں اپنے کئی political angles ہوتے ہیں کہ ہم نے فلان خاندان میں جیسے چاسدان میں ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس سے تعلقات فائدہ کرنے ہیں تو ان سے رشتہ کر لیتے ہیں این امکان ہے یہ یہ نہیں ضروری ہے کہ ممکنہ بچی وہاں پسند نہ کرے لیکن آپ کی political expediency نے وجہور کر دیا کہ اس گھر میں رشتہ کریں گے تو ہمارے آئندہ الیکشن کے prospects بڑھ جائیں گے کوئی ایک بندے کی سوچ ہے تو اللہ کو تو پتہ دیسے ہونا ہے اس نے کیا نکتہ نکالا اس نے کہا شادی کے وقت لڑکی سے پوچھنا رضا مندی بغیر کسی کوئرشن کوئرسی انداز کے ہاں کروانا ضروری ہے گتو گواہوں کی موجودگی میں تین دفعہ ہاں کروانا ہے تو اس کے ہاں کا سبسیچوٹ اللہ نے دیا کہ وہ ہاں کہے نہ بھی کہے تب بھی شادی ہو سکتی یعنی وہ پھر ایک دفعہ نہیں کلوایا دو گواہ ادھر سے دو گواہ ادھر سے چار گواہ کھڑے ہیں اور تین دفعہ ہاں کلوا جا رہا ہے پھر یہیں بات نہیں ختم کی یہاں عورت کو ایک استحقاق دیا ہے جو مرد کو دیئے ہی نہیں یہاں عورت کو پتہ نہیں کہاں آسمان میں لے گئے اللہ یہ ماں کو بتاؤں وہ ہے حق مہر دنیا کی کسی طاقت کو اختیار نہیں کہ حق مہر کا اس وقت تین کرے سوائے اس بچی کے جس کی شادی ہو رہی دو طرح کا حق مہر دونوں ہی دمانڈ کر سکتی یا دونوں میں سے ایک ایک موجل این والا ایک وا والا اجلت میں فوری ادائیگی والا ایک دفر کہ جب چاہے میں اس لئے یہ ہے سیکیورٹی کے انداز کہ ایک گھر کے سربراہ کے پاس دی جا رہی ہے بچی جا رہی ہے اپنا گھر چھوڑ کر لیکن کنڈیشن کون لگاتا ہے میں بتاؤں معاشرے میں کنڈیشن وہ لگاتا جو عزت کے بہت مچی سطح چائز پزیشن کس کی ہوتی زیادہ معزز کی یہاں عزت کس کو دے دی اللہ جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر جانے سے مراد آخرت والا میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے پاس جاؤ گے یعنی دینی نکتہ نظر سے جب اللہ کو ان وق کرو گے اس کی جوریسڈکشن کو یہاں وہ کہتا ہے یہ دیمانڈ کرے گی صرف یہ کہ تم مجھے فوری طور پر اتنے ادا کرتے ہو تو میں سائن کرتی ہوں ادھر نہیں کرتی بتائیں عزت کس کو ملی سوچنے کی باتیں دین کو ساری دنیا پڑتی پھر وہ کہتی ہے مزید سیکیورٹی چاہتی ہے چونکہ یہ تو طلاق دینے کا اختیار بڑا دیا ہو ہے نظام چلا ہے اس کا توڑ کیا نکال مین واؤ جیم لام موجل حق موجل دیفرڈ پیمنٹ یہ اماؤنٹ وہ ہے جب چاہوں مستقبل میں میں طلب کر سکتی اب وہ کہتا میں گھر سے نکال آپ کا عام طور کہاں جاؤں گی اب آپ نے پہلے لکھا ہو ہے کہ میں اتنے لاکھ روپیہ لوں گی اگر کوئی ایسی سیچویشن ہوتی ہو پہلے تو اس کو پتہ اتنے لاکھ میرے پاس ہے نہیں تو وہ طلاق کی دجورت ہی نہیں کرے گا اگر کرے گا بھی تو عورت کے پاس اگر پیسہ ہو اور گھر ہو اس کو زندگی میں بائزت زندگی گزارنے کے سو انداز یہ ہے خالق کائنات کیونکہ اس نے اس کی تخلیق کیا ہے اس کی ذمہ داری کیسے پکڑتا اور چلاتا یہ تو معاشرہ ظلم کرتا کیونکہ مجھے پھر اکثر بچے بچے سوال کرتے سر جی معاشرے میں ہوتا تو نہیں ایسے اب یہ نہیں ہوتا تو ہمارا قصور ہے اللہ کہ ہم تو اسلام کو ڈسکس کرتے ہیں اکیڈیمکلی اللہ مرد الزام تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا مرد الزام تو یہ انسان ہے جہاں تو چنگیز خواہ بھی پیدا ہوں گے جہاں تو مسلمانوں میں ایسے خواہ پیدا ہوں گے جیسے میں اکثر کار کرتا ہوں شادی کے بعد اپنی بیوی کو ماریں گے بھی سسرال سے پیسے لاؤ جتنی دیر وہ پیسے نہیں ختم ہوتے اس کے دن اچھے گزر رہے ہیں میں ایک بچی کو ایسی کو جانتا بھی ہوں اس نے مجھے بتایا کہ جب تک میرے پیسے میں اپنے باپ سے لاکر دیے تو میرے دو مینے اچھے گزر گئے دو مینے کے بعد ختم ہو گئے میں مارنا شروع کر دی ایسے ایسے جہلوں کے گرانے بھی کہ پھر اور لاؤ یہ چیزیں ہیں اللہ کو مورد ارزام تو نہیں ٹھہرا سکتے اس نے کہا میں نے ایک سسٹم بنا دی ہے تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں سٹیٹس کی کہ جیس جھگڑے میں پڑے رہنا یہ بلاخر یہی لڑکی جب مام بنتی ہے تو اس کو کہہ دا اس کے پاہوں میں جنت ہے کیا سٹیٹس کے تم جھگڑے کرتے ہو عزت احترام کے انداز دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دیئے ہوئے پھر ختم آپ کی ماں کی عزت آپ کی نظروں میں کتنی ہے کیا آپ آپ سٹیٹس کی باتیں کرتے ہو عورت سٹیٹس کی جب ماں بنتی ہے تو کتنا ہی ہے نا سب کی ماں اس کی عزت پر ذرا سی بھی آنچ برداشت کر سکتے ہو خالق کائنات نے کیسے پہرے دیئے ہیں اس کی عزت پر اور تقریم یوں پہرے دیئے ہوئے خالق کائنات بیٹھا ہوئے اس لیے کہ وہ اس کی منشاہ سے تخلیق ہوئی ہے اس کو یوں نہیں چھوڑ سکتا ہے نا دنیا کی ماں ساری اولادیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو جائیں گی ماں کے آگے کوئی میلی آنک سے دیکھے کسی کی ماں اس لیے کہ خدا ہے کائنات کی پیدا کی بھی تخلیق ہے اس کو انداز آتے ہیں اور جب وہ بچی ہوتی ہے والدین کے گھر جس طرح باپ اس کی شیلڈ بنا ہوتا ہے کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا ایکسیپشنز کی بات نہیں کرتا ہے جنرلیزیشنز کی بات کرتا کتنی بچیاں گھر میں محفوظ ہوتی ہیں والدین کی سلامتی میں اس گھر میں ساری زندگی یاد کرتی رہتی ہیں ساری زندگی یاد کرتی رہتی ہیں نام ایسا کوئی ہوتا ہے تو خالق کائنات کے نظام پر آپ نہیں انگلی اٹھا سکتے اس نے جگہ جگہ بیلنس کریئٹ کیے ہوئے اب چونکہ زیادہ اس کو معاشرے میں اس کا بیالوجیکل سیٹ اپ ایسا ہے بچے پالنے ہوتے ہیں گھر کو رک آفٹر کرنا ہوتے ہیں گھر پورا ایک انسیجیشن ہوتا ہے اس کی وہ انچارج ہوتی ہے خواہ چونکہ باہر رہتا ہے باز کار مہینوں کے ساتھ گھر کی انچارج ہوتے ہیں اس لیے جب ویٹنس کے معاملہ آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایک مرد نہ ملے تو دو عورتیں بتائیں اس کو پریراؤگیٹیو دیا اس کو اس انگل سے بھی کبھی نہیں آپ نے سٹیڈی کیا ہو اگر عدالت میں کوئی گواہی کا معاملہ ہو یا آپ کا پیپر ہی ہو پیپر حل کرنا ہے اگزامینیشن حال میں کچھ کینی ریٹ کو کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے ساتھ نہ کوئی بندہ لے جا سکتے ہیں حلب کے لئے بتائیں آپ کی عزت بڑھائی ہے کہ کم کیے ساری دنیا پروٹیسٹ کرے گی اس کو یہ پریراؤگیٹیو استحقاق کیوں ملا جی یہ بندے کی مدد لے سکتا ہے یا سکتا آپ ساتھ لے کے جا سکتا ہے یہاں وہ کہتا ہے دو عورتیں کیونکہ وہ کوٹ لائک سیچویشن سے زیادہ ایکسپوز نہیں ہوئی جس محول میں اس کو رکھا ہوگا ہے اس کو استحقاق دیا کہ دوسری عورت گواہ کے لئے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کریں کنسول کریں ایمبرس نہ ہوں وہاں اس لئے کہ گھر میں رہی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے میں چلا رہا ہے اس طرح اس کی پروٹیکٹڈ کمیونٹی کو اتنی خوبصورت اور اتنی قیمتی چیز کو پنجابی میں کہتا ہے رولنا نہیں چاہتا اس کو کچاریوں میں رول جائے گی کیلی پیرنٹس والا رول ادا کرتا ہے اس کو میں کس محول میں اسکارٹ میں لے کے جاؤں دوسری ساتھ رکھوں گم گھبرائے گی یہ عزتوں کے انداز ہیں ڈس رسپیکٹ کے انداز نہیں ہیں